موسیقی 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 کے پڑھائی کوئی کرتے نہیں ہے اور جو ہے وہ رات کو دو تین بجے فارغ ہوتے ہیں اور اس کے بعد گھر جاتے ہیں اور سو جاتے ہیں اور صبح جب وہ اگزام پہ جاتے ہیں ان کو آتا کچھ بھی نہیں ہے تو انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اب ہم کیا کریں تو وہ یہ کہتے ہیں اپنی طرف سے سوچتے ہیں بڑا ہی جو ہے ایک زبردست سا آئیڈیا کہ وہ اپنے کپڑوں کو تھوڑا سا ادھر ادھر سے جو ہے پھار لیتے ہیں اس کو پہ گریس لگا دیتے ہیں اور اپنی حالت بری سے کر کے تو جا کے اپنے استاد کو کہتے ہیں کہ سر ہمارے ساتھ و رات کو بہت برا ہو گیا ہم تو ایک شادی پہ گئے تھے اور وہاں سے جب ہم واپس آ رہے تھے تو ہمارا ایک ٹائر جو ہے وہ پنکچر ہو گیا اور اس کے بعد وہاں پر کچھ لوگ آئے اور انہیں ہمیں لوٹ لیا اور ہمارے سارے پیسے بھی لے گئے اور ہمیں بہت زیادہ مارا ہماری تو بری حالت ہو گئی تھی اور ہم بڑی مشکل سے جو ہے یہاں پر پہنچیں ابھی اور لیٹ ہو گئے اگزام ہم سے میس ہو گیا تو آپ پلیز اس کا جو ہے ہمیں کچھ بتائیں کہ اب ہم نے کیا کر رہے ہم تو اگزام دینا چاہتے ہیں اور سارا جیسے ہوتا ہے تو وہ جو استاد تھے وہ اکلمان تھے انہوں نے کہا ہو بڑا افسوس ہو آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو چلو تم لوگوں کو تو کچھ ٹائم لگے گا اس ٹراما میں سے نکلنے کا جاؤ گھر اپنے آپ کو صاف شاف کرو نے کپڑے پہنو اور کوئی بات نہیں بس اللہ بھلا کرے گا ٹینشن لینے کی کوئی بات نہیں ہے تھوڑے سے اپنے جو ہے آپ کے آسان جب ٹھیک ہو جائیں گے تو اس کے بعد میں آپ کا اگزام لوں گا تو تین دن بعد تم لوگ کا اگزام ہے اور تھوڑی سے تیاری شاری کرو اور پھر اگزام لے رہنا تو بڑے خوش ہوتے ہیں ہم نے بیوکوف بنا دیا استاد کو دیکھو ذرا اتنا آسان ہوتا ہے انہیں بیوکوف بنانا سادے سے ہوتے ہیں بچارے تو بڑے خوشی خوشی جی سب گھر چلے جاتے ہیں کہ چلو تین دن بعد اب اگزام ہے تو ہم دے رہیں گے ہم نے پارٹی بھی کر لی اور ہم جو ہے اگزام بھی دے سکتے ہیں تو کیا ہی بات ہے تو تین دن بعد جب وہ اگزام دینے جاتے ہیں تو استاد استاد ہوتا ہے تو وہ انہیں کہتا ہے کہ ایسا کریں کہ تین رومز ہیں آپ نے الگ الگ روم میں بیٹھ کر جو ہے اگزام دےنا ہے تھوٹے سے کنفیوز ہوتے ہیں اچھا تو تینوں جب اپنے اپنے روم میں جاتے ہیں ان کے سامنے قویشن پیپر آتا ہے قویشن پیپر کے اوپر پہلا قویشن پیپر کے اوپر پہلا جو ایریا ہوتا ہے جہاں پر کچھ لکھنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نام کا جس کا ایک نمبر ہوتا ہے اور اس کے بعد جس سوال ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ گاڑی کا کون سا ٹائر پنکچر ہوا تھا اور اس کے نیچے چار اوپشنز ہوتی ہیں کہ وہی رائٹ لیفٹ یا پیچھے کا رائٹ لیفٹ جو ہے وہ نیچے اوپشنز ہوتی ہیں اور اس کے نمبر ہوتے ہیں نائنٹی نائن تو اب تینوں کیوں کہ بیٹھے ہوتے ہیں دفرنٹ رومز میں تو یہ اتنی پلاننگ تو کین ہی ہوتی انہوں نے کیسا کوئی سوال پوچھا جائے گا اور اس کے اندر نیچے لکھا ہوتا ہے کہ اگر جھوٹ نکلا تو آپ کو جو ہے اس کا سبق جو سکھایا جائے گا وہ پھر آپ پوری زندگی یاد رکھیں گے تو تینوں ڈیفٹرنٹ رومز میں ہیں اور ظاہری سی بات ہے کیونکہ جھوٹ بولا تھا تو تینوں کا آپس میں آنسر میچ نہیں کرے گا یا تو بہت علاق اگر ان کے ساتھ پہ ہوتا شاید تو اس سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ نمبر بھی بھی سمارٹ بھی کلیور بھی دونٹ بھی اوبر سمارٹ اور دونٹ بھی اوبر کانفیڈنٹ دنیا تو ساری ہم نے دیکھی ہے یہ سب کچھ ظلم جو ہوتا ہے وہ تو ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور ایک چیز جو میں آج کل بھی بچوں کو سنتی ہوں جو ہم بھی کہتے تھے جو سب بھی کہتے ہیں جو ہوتا ہے کہ ماما آپ کو نہیں پتا آج کل ایسا نہیں ہوتا ماما آپ کو نہیں پتا آج کل فیشن میں ایسا نہیں ہے مجھے ا psychedel ڈانڈ پٹھی تھی کاجل لگانے پہ کہ کاجل نہیں لگانے اور آپ صحب delic محسوس نے صرف کاجل لگانے کا کہتے تھے اور اس کے اوپر بھی ہمیں ڈان پٹا کرتی تھی اور ہم اممہ کو اس وقت کہا ہے کہ آپ کو نہیں پتا لڑکیاں کتا کتا فیشن کرتی ہیں اور آپ جو ہے صرف آپ بھی مجھ پر ظلم کر رہی ہیں دنیا کے سارے ظلم اس وقت لگتا ہے کہ آپ کے اوپر ہو رہے ہیں تو ذرا جو ہے یہ اس بات کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کیا کریں کہ جب آپ بڑے سے بات کر رہے ہوتے تو بڑوں نے اپنی زندگی میں کبھی اپنی جوانی میں بھی شرارتیں کی ہوں گی تو ان کو بھی ہم ساری چیزوں کا پتا ہوتا ہے اور ان کو بلکل ہمیشہ یہ بات پتا ہوتا ہے یہ ہنڈر پرسینٹ لکھ لیں کہ ماں باپ کو اگزیکلی پتا ہوتا ہے کہ کب بچہ ان کا جھوٹ بول رہا ہے اور جب وہ چپ بھی کر جاتے ہیں تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا رشتہ خراب ہو اپنے بچے کے ساتھ یا ہم اس کو زیادہ شرمندہ کر دیں لیکن جب بھی آپ آ کے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں سپیشلی ایک ٹیچر ہوتے میں میں آپ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ جب بھی میرے سٹوڈنٹس مجھ سے جھوٹ بول رہے ہوتے تھے تو مجھے بڑی ہسی آتی تھی لیکن کبھی کبھی بات مان لیتی تھی میں کہ کوئی بات نہیں ہر بات پہ اگر میں انہیں ڈانٹوں گی ہر بات پہ پکڑ لوں گی تو کہتے ہیں چور ایک دفعہ پکڑا جائے لیکن بچوں don't be over smart ایسے مت کریں ورنہا اگر آپ کو ایسے استاد مل گئے تو پھر آپ کو صحیح سبک جو ہے وہ سکھا دیا جائے گا آج کے میں گیسٹ رنانس کرتے ہیں چلوں ہمائے ساتھ ہوں گے میہ نایم صاحب جو کہ ہمارے استرالجر ہیں آپ کو بتائیں گے آپ کے اس ہفتے کا حال ستاروں کا کیسا رہے گا ہمائے ساتھ ہوں گے شہف اسیم جو کہ بنا رہے ہیں روز میری چکن سرپ ویدھ سورٹڈ ویجٹیبلز بڑے مزے کا یہ چکن ہوگا اس میں روز میری استعمال ہوگی اور میں بھی پہلی دفعہ ہی سیکھوں گی تو آپ بھی جو ہے آج بنا سکتے ہیں یہ ہمائے ساتھ جی ایک بہت ہی زبردست بیان ہے جو باہر سے مہمان یہاں پر آئے ہیں the hen house prowlers اور بہت ہی مزے کا یہ میوسک پلے کرتے ہیں ایک ڈیفرنٹ فلیور کا اتنا آپ نے پورا ایک دیسی ویک میں آیا ہے اب آپ کو تھوڑا سا انگریز میوسک یہاں پر سنائیں گے کہ مہکتی مارننگ میں سارے فلیورز جو ہے وہ ہونا ضروری ہیں اور آج ہم ایک بہت important topic کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہے insurance بہت سارے لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہوگا کہ insurance کیا ہوتی ہے آپ کو اکثر call آئی ہوگی life insurance کے بارے میں یا پھر property insurance کے بارے میں تو insurance کیا ہوتی ہے ہمارے ساتھ ہوں گے محمد افزل صدیقی جو کہ regional manager ہے north کے EFU life insurance جب وہ آئیں گے ان کا آپ کو introduction بھی کراتے ہیں اور ان سے ہم detail میں پوچھیں گے کہ insurance کیا ہے اور EFU کیا آپ کے لئے plans لے کر آیا ہے جس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں ایک چھوٹی سی break کے بعد break پہ جانے سے پہلے آپ سے میں سوال جو ہے آج کا میرا یہ ہے کہ مجھے call کرے اور بتائیں کہ پاکستان کے مشہور musical bands کون سے ہیں اور ان میں سے آپ کا کون سا band favorite ہے ایک چھوٹی سی break کے بعد ایک چھوٹی سکتے ہیں اس کے بعد سے اب جو ہے یہ lead کر رہے ہیں 37 managers کی team over 400 plus consultants جو کہ راول پینڈیز کردو پشاور ہنزہ مظفر آباد اور KPK میں spread out ہیں السلام علیکم وائیکم السلام کیسے ہیں آپ الحمدللہ بلکل خرید اچھا میں جو ہوں break میں ان سے اپنی داستان شیئر کر رہی تھی کہ مجھے جب جب insurance والوں نے approach کیا ہے تو میرا کیا جواب تھا اور مجھے لگتا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں میرا mindset رکھتے ہیں اس لئے آج ہم اپنے سارے جو سوالات ہیں وہ clear کر رہے ہیں جی ضرور تو سب سے پہلے تو welcome to the show thank you very much اور thank you so much کہ آپ یہاں پر آئے بہت سارے لوگوں کا جو ہے آج جو وہ کیا کہتے ہیں confusion ہے وہ clear ہو جائے گی ضرور تو سٹارٹ کرتے ہیں insurance insurance کیا ہے insurance بیسیکلی متبادل source of income ہے اچھا کہ اگر ایک source of income کسی وجہ سے بند ہو جائے کسی miss app کی وجہ سے بند ہو جائے تو متبادل source of income جاری ہو سکے چھیک ہے especially جب breadwinner کی death ہوتی ہے پاکستان کی اندر دو death ہوتی ہے ایک emotional death ہے ایک financial death ہے بالکل emotional death کی اندر ایک تو husband کی death ہے father کی death ہے بالکل اس کو کبھی بھی recover نہیں کیا جا سکتا بالکل لیکن جو financial death ہے اس کو recover کیا جا سکتا ہے یہ تو ای 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 فیو لائف ہمارے پاس ایسے plan موجود ہیں ہم کہ خدا نہ خواستہ breadwinner نہ رہے ہم تو اس کی family کو جو وہ اپنی زندگی میں earn کر رہا تھا بالکل اتنے یا اس کے قریب اس کو منتھلی اس کو اتنی payment آتی رہے جس سے وہ اپنا stand of living maintain رکھ سکے اچھا تاکہ بچے یا اس کی family کسی کی مہتاج نہ ہو اپنے رشتہ داروں کی مہتاج نہ ہو وہ چھوٹے کا کردار نہ ادا کریں ٹھیک صحیح وہ اپنی education کو مکمل کر کے ایک اچھا شہری بن سکے basic life insurance جو ہے وہ یہ ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے مطلب آپ کے اگر کوئی گھر میں جو main کمانے والے ہیں وہ اگر نہ رہے خدا نہ خواستہ تو جو ان کی income تھی ہے جس طرح گھر چل رہا تھا وہ ویسے ہی چلتا رہے ٹھیک ہے چونکہ کسی دوسرے کو family کو support کرنا بہت مشکل ہے چونکہ گورنٹا پاکستان بھی یہ responsibility نہیں لیتی ہمارے ہاں کوئی ایسی social organization بھی موجود نہیں ہے اگر اس کے بھائی ہیں وہ کتنا سا support کریں گے ان کے اپنے بچے ہیں دو چار مہینے یا دو چار سال تو وہ کر سکتے ہیں بٹ ہم life time کی بات کر رہے ہیں تو اگلے میں انہیں بیوی کہتی کہ اپنی بچیاں جوان ہیں ان کی چادنیاں کرنی ہیں تو آپ کو بھائی کے بچوں کی پر بھی تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس لیے life insurance ہر ایک شخص کے لیے جو especially breadwinner ہے اس کے لیے بڑی ضروری ہے کہ وہ ہر صورت میں اس کو بھائی کرے اور بڑی ایزی ہے بہت ایزی ہے یعنی میں پچھلے دنوں ایک campaign بھی چال رہی تھی چھوٹی رقم بڑا کمال یعنی انتائی کام amount میں آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ایک آدمی اگر ڈیلی ایک سو سے لے کر ایک سو پچاس روپے اگر پر ڈی سیو کر سکتا ہے تو اس بات کی گرانٹی لے سکتا ہے کہ گارڈ فار بیٹ اگر اس کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کو ون میلین لم سم اس کے فیملی کو پلس جو بھی اس وقت کیش ویلیو بنے گی اس کی فیملی کو مل جاتی ہے اور خدا نہ پلس آئندہ اس کی تمام انسٹالمنٹ ویو ہو جاتی ہے بزمہ کمپنی ہوتی ہے اور اس کی پالیسی فول بینیفٹ کے ساتھ جاری رہتی ہے جیسے کہ اس نے خود پیمنٹ ادا کر کے بینیفٹ حاصل کرنے سے اسی طرح جا کے وہ اپنی مچورٹی جو ہے وہ لے لیتا ہے اس کے علاوہ ففٹین ڈریڈ ڈیزیز میں سے اگر کوئی ڈیزیز اسے ڈائیگنوز ہو جائے تو علاج مالجی کے لیے اسے پانچ لاک روپے کمپنی دے دیتی ہے اچھا اچھا یعنی اگر بزنس میں مثال کے طور پر اگر وہ بیمار ہو جاتا آج کل بیماریوں پر اتنے زیادہ اخراجات ہیں کہ پورا کاروبار اس کا ٹھپ ہو جاتا ہے بزنس سے پیسہ نکالتا ہے کاروبار ختم ہو جاتا ہے تو دو چیزیں گئی ایک تو سید گئی پیسہ گیا کاروبار بھی گیا اس لیے اس ہیلتھ کو بھی ہم وہ لے رہے ہیں کہ اس میں لوگوں کو علاج کے لیے پیسہ مل جائے اچھا ہو جاتا ہے جو بچوں کی ایڈوکیشن کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جو بچوں کی شادیوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے یا بڑھاپے میں جب میہ بیوی کو اپنی گزر اوقات کرنی ہے تو اس وقت وہ پیسہ کام آسکتا ہے تاکہ بچوں کا مہتاج نہ ہوا جائے خود اپنے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ اپنی بڑھاپے کی جو لائف ہے اس کو گزار سکیں بلکل اچھا اب جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں وہ چاہ رہے ہوں گے کہ ان کو پتا چلے کہ کیسے اویل کی جا سکتی ہے یہ تو ایک عام انسان کس طرح یہ اویل کر سکتا ہے دیکھیں ہمارے پاس پہلی تو یہ ایک ای ایفیو لائی کے پاس اس وقت چار ہزار کے قریب فیلڈ فورس ہے اور ایک کنسلٹنٹ ڈیلی تین لوگوں سے اپروچ کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ چار ہزار لوگ ہمارے جو پاکستان بھر میں ہنڈرڈ سٹی کے اندر اور دو سو پندرہ برانچز ہماری موجود ہیں اگر ایک ہمارا کنسلٹن دن میں تین لوگوں سے اپروچ کرتا ہے تو وہ دس بارہ ہزار سے ملاقات کر کے لوگوں کو اویرنس دی رہا ہوتا ہے ان کی ان کے ساتھ ڈیٹیل میٹنگ کرتا ہے ان کی فیکٹ فینڈ کرتا ہے یعنی ان کی جو نیڈ جو ہے اس کو اسٹیبلش کرتا ہے بتاتا ہے کہ آنے والے وقت میں آپ کی کیا کیا ضروریات ہیں کن موقعوں پر آپ کو پیسے کی ضرورت ہو سکتی ہے اور کس طریقے سے ہمارے پاس اس کا سلوشن موجود ہے کہ آپ اس کو لے سکتے ہیں پھر ابھی ہمارے پاس جو ایس ایم ایس سرورس ہماری کمپنی نے چروی کی ای ایف یو نے نائن ایٹ نائن ایٹ پہ کارل کرتے ہیں لوگ اور جب کارل کرتے ہیں کمال لے کر تو پھر ہمارا کنسلٹنٹ ان کے ساتھ اپوائنمنٹ سیٹ کرتا ہے پھر جا کے ان کو پوری ڈیٹیل بتاتا ہے کہ آپ کی کیا نیڈ ہے اور کیا آپ کون سے کون سا پلین خرید سکتے ہیں یہ یہ مجھے لگتا ہے سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ جو ہے کمال لکھ کر کس نمبر پہ نائن ایٹ نائن ایٹ نائن ایٹ نائن ایٹ پہ اگر میسج کریں گے تو خود ان کے کنسلٹنٹ آپ کو کانٹیک کریں گے اور آپ کو ڈیٹیل جو ہے اس کی فراہم کریں گے جی بلکل اچھا مجھے بتائیے کہ آپ کا ایک کیمپین میسج چل رہا ہے کمال کی جیت جی بلکل اور یہ جو ہے بہت ڈیفرنٹ ہے باقی ایڈوٹیزمنٹ سے جی تو کیا میسج آپ دینا چاہے بسکلی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ بہت ایزی میسج ہو جو لوگوں کی سمجھ میں آسکے پہلی بات تو یہ ہے کہ لائف انشورنس ہمارے ہاں بدکسمتی سے لوگ جو ہیں وہ اس سے دور رہتے ہیں ملکل اس کی بنیادی وجہ یہ کہ لوگوں کو ایویرنس نہیں ہے اگر لوگ جو ہمارے کنسلٹنٹ ہیں ان کو اگر لوگ سن لیں میں یہ کہتا ہے خریدے نہیں ہو سن لیں سن لیں کہ یہ ہے کیا چیز اگر ان کے فائدے کی ہے تو زہر ہے اس کو خرید لیں اگر نہیں ہے تو کم از کم ہمارا کنسلٹنٹ ایک بیج بو کے آ جاتا ہے ایک سوچ دے کے آ جاتا ہے کہ اس طریقے سے زندگی کو اپنی کو اور اپنی فیملی کی زندگی کو آسان بنایا جا سکتا ہے یا پیس آف مائنڈ حاصل کیا جا سکتا ہے بلکل کہ خدا نہ خواستہ کل کوئی میرے ساتھ میس اپ ہو تو میرے بچوں کو میری فیملی کو اتنا سرمایہ اتنی اماؤنٹ مل جائے گی جس سے وہ اپنی گزر اوقات کر سکیں گے اپنا سٹینڈ آف لیونگ جو ہے اس کو منٹینڈ کر سکیں گے چھیک ہے یہ جو ہے آپ کو بہت ایزی جو ہے وے میں ایکسپلین کیا جا رہا ہے کمال کی جیت کے تو جس کے اندر کمال ہے کیاریکٹر جو ہے آپ لوگوں نے اسٹیبلش رہا ہے بلکل جو جو ہے دکھاتے ہیں کہ کس طرح آپ کی زندگی کیونکہ بیسک ضروریات یہی ہوتی ہیں پہلے آپ کی جاب پھر بچے بڑے ہوگے پھر ان کو سکول بھیجنا پھر کالیج بیٹیوں کی شادی کرانا جی بلکل یہی ساری چیز ہے اور اس کے لیے آپ کے پاس ایک لم سم اماؤنٹ ہونا ایک دم سے بڑا مشکل ہوتا ہے بہت مشکل جو کہ اس کو انشور کراتا ہے اچھا لائف انشورنس کی اس وقت زیرو پوائنٹ فائف پرسنٹ فیکٹس کے مطابق جو ہے وہ اویرنس ہے ہمارے نمیونٹی میں تو ای ایف یو ایسا کیا کر رہے ہے کہ اویرنس کو انکریز کیا جائے زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اے یقیناً آنے والے اے وقتوں میں اے اس میں انکریز ہوگی بہتری آئے گی لیکن یہ بات بھی آپ کی فیکٹ ہے کہ اس وقت نیٹرریشنہ ہے جو ہے مارکیٹ میں لائف انشورنس کی وہ بہت کم اے بہت کم جب بلکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہوں ابھی ٹوٹل ٹھے یا سات لائیف انچلز کمپنی جو ہیں وہ کام کر رہی ہے تمام کمپنیز کا اسپیشلی ای 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 فیو کا فوکس مین یہی ہے کہ اپنے جو ڈسٹریبوشن چینل ہے اس پر فوکس ہے ان کا اس میں مین ہماری جیسے میں نے ابھی بتایا ہماری فیلڈ فورس ہے ہماری مختلف شہروں میں برانچز ہیں پھر مختلف بینک ہیں ہمارے جو ہمارے ڈسٹریبوشن چینل پہ کام کر رہے ہیں پھر حال ہی میں ابھی جو ہے وہ لیٹس ٹیکنالوجی جوز کرتے ہوئے ہماری کمپنی نے موبائل ایپس انٹوڈیس کروائی ہے پاکستان میں یہ بہت بڑا ایک مسئلہ تھا پالیسی اولڈر کے لیے کہ جب اس کو انسٹالمنٹ پے کرنی تھی ہوتی ہے تو وہ برانچ کو وزٹ کرنا لائنوں میں لگنا پڑتا ہے یا کنسلٹنٹ کو اسے وزٹ کرنا پڑتا ہے تو پیپرلیس کام ہو رہا ہے یعنی اس پہ اگر وہ اپنے موبائل پہ اپنی پیمنٹ بھی کر سکتا ہے اپنی پالیسی کا سٹیٹس چیک کر سکتا ہے اور اس میں کسی طرح کی بھی اگر وہ چیننگ چاہتا ہے وہ بھی تھرہ موبائل ہی وہ کر سکتا ہے اچھا اٹھنا آسان کر دیا ہے اس قدر ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے پھر اسی طرح ایزی پیسہ کے تھرہ ابھی ہم نے یہ شروع کیا کہ وہ اپنی پیمنٹ کر سکتا ہے تو جتنی لٹس ٹیکنالوجی ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں لوگوں کے لیے بہت زیادہ آسانی پیدا کر رہے ہیں بلکل بیسک وجہ کی ہم چاہ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ سیونگ کی طرف آئیں بلکل سیونگ کی طرف آئیں تاکہ اپنی زندگیوں کو وہ آسان بنا سکیں بلکل جیسے کہتا ہے سیف فرسٹ سپنڈ لیٹر پہلے بچائیں اس کے بعد جو رہے جائے وہ خرج کریں پیسہ کہا جاتا ہے نا پیسہ کماننا تو آسان ہے بہت پیسے کو بچانا بہت مشکل ہے بلکل یہ ترغیب ہم لوگوں کو دے رہے ہیں یا وینس لوگوں کو دے رہے ہیں حالانکہ جو بچت کے اور بھی مختلف طریقے ہیں لیکن جتنے بھی طریقے ہیں اس میں یہ ہے کہ پہلے انسان کو بچت کرنا پڑتی ہے بلکل بعد میں سرمایہ تیار ہو جاتا ہے بلکل پھر اس کو بچت کرنا ہوتی ہے یہ فرق ہے بیسک لائیف انچرنس میں سیونگ کا اور دوسرے طریقوں کے میں جو سیونگ ہیں ان میں یہ بنیادی فرق ہے ایک فارہ آپ کا اور تھا کہ مرنے کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زیادہ تار لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید انشورنس اس لیے خریدی جاتی ہے کہ مجھے امیر ہونا ہے بلکل بلکل ایسا نہیں انشورنس اس لیے خریدی جاتی ہے کہ کہیں میں غریب نہ ہو جاؤں بلکل دوسرا انشورنس اس لیے نہیں خریدی جاتی کہ مجھے مرنا ہے انشورنس اس لیے خریدی جاتی ہے کہ مجھے اور جن سے میں پیار کرتا ہوں انہی زندہ رہنا ہے اس لیے لی جاتی ہے بلکل بلکل یہ بہت ہی ایک الگ طریقہ ہے چیز کو دیکھنے کا کہ یوزیلی جن کو آویرنس نہیں ہے وہ یہی سوچتے ہیں کہ اگر میں انشورنس لے لی تو میرے تو مرنے کے بڑے امیدوار ہو جائیں گے تو ایسی بات نہیں ہے کہ آپ سکیور کر رہے ہیں اپنے آپ کو ابھی سکیور کریں گے تو آگے جا کے آپ کو جو ہے ایک دم سے ٹینشن نہیں ہوگی ایک اور چیز میں آپ سے پوچھنا چاہer ہوں کہ ایفیو لائف کا جو ایک 360 دگری مارکٹنگ کیمپین ہے ایک تو مائلسٹونز کون سے اچیور یہ فورت کنزیکیٹیویر ہے جو اس کا چل رہا ہے تو اس کے اندر جو ہے آئیڈیا کیا ہے اس کیمپین مائلسٹونز جو آپ بھی اس سال پر ہمارا جو ریسنٹلی ایفیو لائف کا اچھیو ہوا ہے وہ 17 سٹوری بیلڈنگ ہے ایفیو لائف کی جس کو جس کا مقابلہ کسی بھی ملٹی نیشنل کمپنی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے اچھا یہ کہاں پر ہے یہ کراچی کے اندر کراچی میں ہے زبردست ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ ایفیو نے بہت سارے ایوارڈز حاصل کی ہیں آپریشن لیول پر جس میں کنزیمر چوائس ایوارڈ ہے جس میں ایکسلینس ایوارڈ ہے جس میں کسٹومر سرسی ایوارڈ ہے جس میں بیسٹ کارپوریٹ ایوارڈ ہے اچھا یہ ایفیو نے جو ہیں یہ اچیو کیو ہیں اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ یہ اچیویمنٹ جو ایفیو کیا ہے یہ کیونکہ ایڈوکیشن اور ہیلتھ کیر میں ای ایفیو نے بہت زیادہ کام کیا ہے پھر ابھی ای 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 کی جو ریٹنگ ہے جو کیڈیٹ ریٹنگ ہے وہ بھی ان کریز ہوئی ہے اچھا ذرافہ چیز اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ای 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 کی جو فنانسل ترینٹ ہے وہ اور پلس جو ای 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 کی جو اپریشن سٹارٹ کیا ہے اچھا پاکستان میں یہ بہت ایک بڑا ایشو تھا حالانکہ اس کے اوپر پوری دنیا کے اسلامی دنیا کے اندر اس کے اوپر بڑا کام ہوا ہے بلکل لیکن پاکستان میں بہت سارے علماء نے اس کے اوپر کام کیا سپیشل میں کریڈ دن چاؤں گا تاکی عثمانی صاحب کو ان کی بڑی ریسارچ بڑی سٹڈی اس کے اوپر رہی ہے ابھی جو ہمارے شریعہ بورڈ کے ای ای فو لائف تکافل کے جو شریعہ بورڈ کے چیرمینہ وہ ابراہیم ایسا صاحب اور مفتی ابراہیم ایسا صاحب نے اس پر بڑا کام ہے تو یہ سارے مائلسٹون جو ہیں یہ ای ای فو نے اچیف کیا ہے آپ کو جو ہے آج ہم نے ایک اسینشل انفرمیشن جو دیئے کہ انشورنس ہر کسی کے لیے ہے آپ جتنا بھی کماتے ہیں آپ کی جو بھی انکم ہے آپ کو اگر اپنے ریسورسز سیکیور کرنے ہیں اگر آپ اپنے پیاروں کو سیکیور کرنا ہے تو ایک آپ نے چھوٹا سا کام کرنا ہے کہ آپ نے کمال لکھ کر میسج کریں نائن ایٹ نائن ایٹ نائن ایٹ نائن ایٹ پر اور آپ کو جو ہے ان کے کنسلٹنٹ خود رابطہ آپ سے کریں گے اور آپ کو بیس پلان جو آپ کو سوٹ کرتا ہے وہ بتائیں گے اور ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں آج اپنے آپ کو سیکیور کریں تاکہ آئندہ پریشانی نہ ہو تھانکیو سو مچ پر بینگیئر تھانکیو آپ نے اتنے خوبصورت پورا ہوں میں مجھے مہکتی مارننگ میں بلائیا بہت 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 آپ کو شکرہ میں اپنی کمپنی کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں تھانکیو سو مچ سینئر میلنجمنٹ کا کہ انہوں نے مجھے یہ موقع فرام کیا کہ میں نے کمپنی کو ریپریزنٹ کیا تھانکیو سو مچ تھانکیو بہت شکریہ ٹائم میں چھوٹی سے بریک اپ ریک کے بعد آپ سارے ہم لوگوں نے ایک بہت ہی شاندار دیسی ویک بنایا تھا جس کے اندر ہم لوگوں نے پورے پاکستان کا کلچر اور سکافت آپ سے شیئر کی اب ہم نے سوچے ہم تھوڑے سے انٹرناشنل ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کچھ مہمان آئے ہیں بہر سے جو کہ بہت ہی خوبصورت میوزک پلے کرتے ہیں ان کے باند کے نام ہے ہن ہاؤس پرولرز اور یہ شکاگو بیسٹ ایک باند ہے جو کہ یہ ٹراول کر رہا ہے پچھلے سکس ویک سے یہ لوگ رشا بھی گئے ہیں پورے یورپ میں بھی انہوں نے ٹور کیا ہے ابھی جو ہے یہ پاکستان آئے ہیں کراچی اور اسلام آباد میں اور جب میں پتہ چلا کہ اسلام آباد میں تو ہم نے ان کو فوراں یہاں پر انوائٹ کر لیا اور ہم چاہیں گے کہ ان کے جو بلو گراس روٹس ہیں یہ میں ان سے پوچھوں گی کہ کیا ہوتا ہے because i'm not sure what it is اس کو جو ہے یہ آگے برانچ آؤٹ بکر رہا ہے اور اپنی ایک یونیک sound جو ہے وہ آپ کے لئے لے کر آئے ہیں میں انٹروڈیوز کر آتی ہوں ان کے پلیئر اس کو آپ سے ہمیں ساتھ ہے بن رائٹ جو کہ بانجو پلیئر ہے جو کہ جون گول فائر جو کہ ووکل دیوٹیز بھی شیر کرتے ہیں ان کے ساتھ اور 2004 سے ان کے بان کے ساتھ ہے اران دورفمن جو کہ گیٹار پلی کر رہے ہیں جب سے یہ چھ سال کی تھے اور پلی کر رہے ہیں اور کیل او برائن جو کہ فیدل اور ماندلین پلیر ہے اس سے پہلے میں بہت ساتھ ہے میانے ایم صاحب اسلام علیکم آپ کو بھی میوزک کا کیونکے شوق ہے تو آج ہم زیرا دفرین میوزک بھی جو ہے وہ سنگ لے گرے ہے ایم موسیقی 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 ہے سبرای راش کو انتظارہ بلکہ کی ڈیفرین میں ا unin کچھ لی بحالية نوعی کی معقی بSSK موسیقی 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 کہ وہاں کے لوگ کیسے ہوں گے اور یہاں کے لوگ کیسے ہوں گے اور جب تک ہم ٹراول نہیں کرتے جب تک ہم ان لوگوں سے ملتے نہیں ہیں تو وہ کتے محمد نواز ہیں وہ کتے خوش دل ہیں کتے اچھی بات کرتے ہیں کتنا مزاک کرتے ہیں اور بڑا مزا آتا ہے نیم سب کے ہم لوگ کا مزاک ہم لوگ کی باتیں ہم لوگ کا حسنی میں تک وہی پر آ جاتا ہے یہ انسان تو بھی بسید بنیادی طور پہ تو ایک گی ہے خود سیئے خود رکھو برک ہے پہلے وہاں's کا مطاف شکریہ سر خیلی ہے کی کا کنٹری موسک کیا ہوتا ہے اوری مجھے اتنی زیادہ نال tota میں کیا ہوتا ہے اوری مجھے آدھے چاہیتی میں ہمیں تمہنے ہی ان سے بات کر رہی تھی میں نے کہہی ہمیں اس کا از کندر آئرش روٹس جو ہوا سنا ہی دے حای ہا ہے اور یہ کنٹری موسکر کنٹری موسکر کر دیں میں ہے کنٹری موسکر ہے کہ یہ کنٹری موسکر ہے کنٹری موسکر ہے لیکن تراżہ ت lol میں انتظرائے سے ہوتا ہے موسیقی ب curiosity یہ عمرانی وائفي کلتر اور درholm مستوانی location کلتر ہیں من ر chilling��مین offsRobان بیرفت کی وقت 10 بھی خلال رسولی میں موسیقی کی عملی ع Interestinglyنا ، رہا سابس وام SPD یعنی علی و سرميد ہم م decompواط 좋아하는 ایرانا کساشتھ جایز بنامupواک ہم جایزے لوگوں سے ع patioتا ہے م مب laی بواسmakم نب seen کیا کتاب ہے میرằngے انتازلف 해 تو def label با جسل ہمارے کی تاراست جب مين رو، بکر کھر میرے اور انجاز لطلیہ تم ہاں ایسی اتی یا سبین ـ کی ایسی ایسی ـی 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 شکریہ بیگرام شکریہ کیا اور شکریہ وہ شنہوں نے مجھل کانو کیا موجود مطول بھیچشکتا ہے کال رہے بھی ائم کل رہے مجھل کاما مجھلی جمہ موجود تو لہی شکریہ آمن Visual لنگ مجھل مجھل حسنہ جمہ جمہ ج 아니میتاörہ مجھے اچھتاوцистانک ان کی طرف سب کے لیسے ڈیون کچھتے ہیں ہم دیگyen بازی کھنم مجھے ہمارے ہمارے ہیں ہمارے پاکستان میں نے مجھے جدگی راستے ہیں جنہاوجاہ ساکھنات پاکستان میں لیست ہمارے ہمارے ہیں بیگے ہمارے ہمارے میں نے اچھتا ہے میں جاتی کی مطاقا ہوں میں اقین متح� شکریہ ڈیوزوین جنگ کا اپنے ماہی بکا ہے مجھے مجھے ڈیوزوین dijک کو پاکستان ہونے کیا تمام وقت پاکستان کیا پاکستان کوئی کبھی اسم مجھے؟ اور تمام وقت پاکستان کیا کبھی اپنی نئے کیا اوہم جوزوین ہماری حقید شکریہ ہمارات نہیں کیا اور پاکستان راتتے ہیں پاکستانی نہیں ہے ایک اچھا رہا ہے مجھے دل کے لوگ ہیں ہم تو بہت انوائٹ کرتے ہیں لوگوں کو پر پیپل ہے ریزرویشن کیونکہ جو دکھایا جاتا ہے ٹی وی پر جو باہر ریپیٹیشن ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم جب یہاں پر آئے ہیں تو جو کچھ ہم ٹی وی پر سنتے ہیں یا جو ہمیں ویسے اس چیز کے بارے میں پتا ہوتا ہے ایسا بالکل بھی نہیں تھا اور ہمارے جو شاید پیرنس کو ریزرویشن چین تھی اب ختم ہو گئی ہو یا ہاں آنے سے تو اکین میرا جو وہ آمگا کہتی رہتی ہے کہ جب تک آپ ٹرابل نہیں کریں گے تب تک آپ کو باقی کلچر کا پتہ نہیں چلے گا تب تک آپ کو اس جگے کا اسلی جو ہے روپ و نظر نہیں ہے جب تک آپ کو اپنے روپ و نظر نہیں آئے گا لوگوں کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا تو ضرور ٹی وی جیسے تک ٹی وی جیسے تک ٹی وی س علاوی شکر ہمارے 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 دنیا میں جعلے اللہ ہمارے 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 ، لیکن میں شرحت کر دیار تحارم مجھے یہ کیا ہے آپ نے مجھے ستاکتا بھی معافی تو ہم ساتھ اzoom باجرام کیا میں اجتب ہو جائے یہ ہے ایک منہ بας ہے ساتھ ایک ساتھ اچھا کی طریقہ امریکن موسکتا ساتھ اچھا کی نہیں اسی طرح امریکن باستند ہوں کو پاکستان مجھ segueی ہے Element اللہ ڈاستے پر رام شکریہ بھی اور چیز ان مجھ سے بڑوں کریں ہم نے دیارہ مسائے سے ہمیں جوالا ہے ہم نے زیارہ شہو ڈاستم چیا ہے میں نے فیسی بھی کلاMarنیوں میں ڈاستہ کبھی اور ٹھیکimmانہوں کا وضع شکریہ وضع ہمیں غلوں اور ڈاستے پر رہے والدکے کبھی اسے پر رہے ہیں وزوڈ شکریہ ڈاستے ہیں میں نے پر ایک rotہ کی اشتاء جوالا خود ڈاستے ہیں موسیقی کیا شروعی قرآن باستیار ٹھیکی علیہ وسلم کھول چاہاں یہ زیادہ کھول ہے یہاں ایک ہے جوارہ سوال کے لئے نہیں جب کھولتا ہے جب کھولتا ہے بلک جب کھولتا ہے ہے اس کیا لئے جوید ہے جب کھولتا ہے جب کھولتا ہے جوید کردتا ہے جو مجانے وکراتتا ہے جو ہمانے والدین سے تشکلتا ہے خوشمالائی ہمٹ جو قاملے کی تعلقا ہے اورا یہاں حرف ایک لیا hatاک کیا لیا delight ہیاری موسیقین ہے را ہزاری موسیقینے없이 موسیقین ہے تایر موسیقین ہے جو کامل میں یہاں کیا رائعatic موسیقی ہے تبج رائعات تبج رفت یہاں کیا رائعات کامل من جگر رائعات یہاں کی متحقابل نمک بھی جمپا براک راستم بالنمیان برمان آخری موسیقی برقافی موسیقی اوراں موسیقی شکری اترا ہم نیتا ہے یینجا ہمارے یہ ہے تو سوی tetام ضرب ہیں مجھے رده جائعات کردے ہیں ہم قلوبی دمچنی سے ڈالب واقعی ہمارے لنے لینے ای رہی نیتا ہے این ح PAWCon ہمارے لینے ہمارے لینے میں قلوبی شامل قلوبی دمچانے کیمارے لئے تو کیسا گزرے گا ان کا ہفتہ ہم یہ سٹارٹ کرتے ہیں بات کرتے ہیں پہلے ایریز کی فس آئین جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے اور وہ ہوتے سلوشن سے باتشیت کرنے سے تو یہ آپ کا جو ویک چل رہا ہے اس طرح کا چل رہا ہے جس میں آپ نے اگر کوئی مسائل ہیں کوئی چیزیں تو اس میں لوگوں سے مشاورت کرنے ہیں اور مشاورت کے بعد کوئی فیصلہ کرنا ہے اور آپ کو اپنے مسئلے کا حل ملے گا اس میں سیکنڈ سائن ہم بات کرتے ہیں ٹارس کی ٹارس سائن میں جب ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پہ مارس آپ کے پاس بہت زیادہ ایکٹیو ہے مارس کی ہونے کی وجہ سے ہیٹ ہوتی ہے اگریشن ہوتا ہے غصہ ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ان کو کم کرنے کے لئے صرف یہ ہے کہ ریلیکس کریں ٹھنڈا پانی پیئیں اور کسی بھی قسم کی کوئی اگر آپ کے اگر کوئی ایسی مومنٹ ہوتی تو اس کے اوپر فوری ایکشن نہ دیں ریاکشن نہ کریں چھوڑا سا وقت دیں اور پھر اپنی کوئی رائے دیں اسے مسائل آپ کے کم ہوں گے اچھا نایم صاحب یہ آپ بہت صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ ماشاءاللہ سے میرے دونوں بہن بھائی بھی طورس ہیں اور میں بہت سارے طورس لوگ جاتے ہیں اتنے چڑچڑے ہیں وہ آج کل کوئی بات ان سے سیدھی ہوتی نہیں ہے کوئی بات ان سے سیدھی ہوتی نہیں ہے کوئی جیسے سارے مسائل ہوتی ہوتی ہے تو وہ آج کل ہوا ہوئے نا پھر اپنی کسی ہے پھر اپنی کچھ سارے مسائل ہوتی ہے یا کچھ سارے رہی کچھ سارے رہتی کھر اپنی جو سارے اگشان امی ڈیسے سارے سارے رہے کچھ ساریان سارے 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 رہے سارے موڈ در حالیہ موڈ تیب محواہ زیادہ جوز زیادہ زیادہ دوست Cafوہ بہم کچھ بہت ڈیسے تیابی گوٹ ایسا تمہارا ہمارا 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 ہے چیمیاں پیدا ہوتی ہیں یہ گھر آفس سب جگہ پہ ایسا ہوتا ہے تو لہذا اگر کسی جگہ کوئی بیٹھیں کوئی بات سنے نہیں سمجھ جاتی یا کسی نے کسی کے بارے میں آپ کو کوئی رائے دیا ہے تو اس کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر کوئی اپنا ریاکشن دے پھر اپنی کوئی بات کی جائے گا کینسر سائی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو لو پروفائل میں لے کے جائیں تھوڑا سا کچھ سیکرٹس کچھ چیزوں کو اپنے پاس رکھیں ایسا نہ ہو کہ اگر کسی نے آپ سے کوئی بات کیا اور آپ اپنی مستی مورد میں کسی دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں لہذا آپ نے تھوڑا سا ایک کان سے سننا ہے دوسرے کو بند رکھنا ہے تاکہ کچھ لوگوں کے سیکرٹس کو آپ نے شیئر کرنا ہے اپنی ذات کی حد تک اچھا اسی کے ساتھ ساتھ ریلیشنشپ کے حوالے سے بھی یہ وقت ایسا ہے خاص کر ینگسٹرز کے لیے کہ اگر آپ کی کہیں فیلنگ ہے کوئی افیلیشن لاؤو ریمیس کوئی ایسی چیز آ رہی ہے تو اب بہت زیادہ ہائپر ہیں دوسرے سے ایکسپیکٹیشن آپ کی بہت زیادہ ہیں جو کہ ملتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی تو اس کی وجہ سے آپ کو تھوڑا سا سیڈنس دکھ اداسی یہ تھوڑی سی آئے گی ہمارے ایک لیو جو ہے اگلا ہمارا سائنوں میں ڈیٹیل میں سننا چاہوں گی اس لیے میں جلدی سے بریک لینے ہوں بریک سے واپس آکے ہم لیو پہ بات کر دیں ملتی ہوڑا سننا چاہوں گی آپ کو یہ ہوتی ہیں یہ پھولوں کے دنی ہیں دیکھا اب بھی ہم بات کرے تھے بڑی ایک امپورٹنٹ وہ مسے پوچھ رہے تھے کہ آپ جو اردو بول رہی ہیں یا جو میاں نعیم صاحب جو ہے اردو بول رہے ہیں اس میں آپ بہت زیادہ انگلیش کے ورڈز بھی استعمال کر رہے ہیں تو ہمیں تو سمجھ آسکتے ہیں تو کیا یہ جنرل پبلک کو بھی بات سمجھ آتی ہے تو ہمیں اسی بھی بات کر رہے تھے کہ لوگ حیران ہوتے ہیں پاکستانیوں کو انگریزی کیسے آتی ہیں حالانکہ ایک دیٹھ سال پہلے تک ہماری افرشل لینگویج ہے وہ انگلیش تھی تو یہ بڑا سرپرائز اس لئے ہمیں روزمری کو کیا کہتے ہیں اردو میں یہ ہمیں نہیں پتا پلیز ہمیں کال کر کے بتائیے کہ روزمری کو اردو میں کیا کہتے ہیں اچھے اس کے انگریڈینٹس کیا ہے روزمری ہے ٹک ہے یہ دکھا بھی جو روزمری ہے ٹک ہے اس کے بعد مسترد پورڈر ہے ٹک ہے اس میں سالڈیوز کریں گے ہم اس میں جنجر گارلک کی پیسٹ ہوگی ٹک ہے وائٹ پیپر ہوگی لیمن جوز پورڈر ہے اس کو میں لیکویٹ کیا ٹک ہے صحیح ہے اس کے بعد اس کے بعد واسٹر سال سے یہ گارنشن کے لئے بلیک اللہ پر اور وہ دوسری گارنشن پڑی ہوگی اور اویل ہوگا ہے ٹک ہے جب بردس اس کو ہم سب سے پہلے کریں گے مرین ایٹ مرین ایٹ کریں گے نایم صاحب آپ کو پتا ہے روزمری کو کیا کہتے ہیں اردو میں آج کا میرا سوال یہ بھی ہے جو مجھے کال کر کے بتا دے کہ روزمری کو اردو میں کیا کہتے ہیں گوگل استعمال کیے بغیر میں اسے مان جاؤں گی ہے نا اس کو ہم پہلے چکن کو مرین ایٹ کرنے ہیں ٹک ہے اویل یوز کے ام نے ٹک ہے اس کے بعد مسترد چکن کی مرینیشن ساتھ ساتھ چل رہی ہے میرے نیم صاحب اگر ہم سٹارز کانٹینیو کر لیں لیو 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 درائل سائن یس لیو کے لیے سب سے اپنے غصے کو مزاج کو اور ناز نخرے کو تھوڑا سا بچائیں ایٹیٹیوٹ یہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ کچھ لوگ آپ کو کبھی کبھی اس کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ شاید آپ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں بہت کچھ سمجھتے ہیں اور اس کی وجہ سے رونا ہے تھوڑی سی غرور تکبر کئی حالکہ ایسا نہیں ہے کبھی کبھی مود ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ سے کم بات کرتے ہیں کسی جگہ غلتے ملتے نہیں ہیں اس کی وجہ سے یہ ایک امپریشن آتا ہے یہ ہے لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی فیملی فنکشن ہے اور آپ جائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں وہاں اگر آپ اس چیز کو اپنے اوپر تاری رکھیں گے تو وہاں مسائل ہو سکے کیونکہ ہر موڈ ہر جگہ پر صحیح نہیں ہوتا آپ کو سمجھ بوجھ کے ساتھ چلنا ہوتا ہے گو کہ آپ ماشااللہ بہت سمجھدار ہیں لیو سمجھدار ہوتے ہیں سنتے بھی ہیں اگر موڈ ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ ہر بات آپ سنیں کبھی کبھی کہتے ہیں انسانوں سارا پیتا ہے آپ کو پتا لیکن میرا کام پھر بھی آپ کو یہ بتانا ہے کوشش کیجئے گا کہ ذرا سر ریلیس کام کمفرٹیبل ہوں اور لوگوں کو لفٹ کرا دیں تھوڑی سی اور ورگو سائن میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ مزے کے چانسز آپ کے پاس بڑی اپرچونٹیز ہیں چانسز ہیں رنگ برنگے معاملات کے بزنس کے فیملی یہ ساری چیزیں ورگوز کیلئے بنی ہوئی ہیں ان کے اوپر فیصلہ کرنے کا وقت ہے لیکن اس میں سب سے اہم چیز ہے کہ جو اسے میں یہ آپ سے کہوں گا کہ پیسے کے معاملے میں آپ کو اپنے آپ کو احتیاط کے ساتھ رکھنے فضول خرچی نہیں کرنی سیونگ کرنی ہے اور سیونگ آپ کو ہیلپ کرے گی یہ آپ کا فیکٹر اس طرح کا کہ جہاں پہ اچھا اسی کے ساتھ ساتھ ریکووری اگر کوئی کرز یا کوئی ایسی چیزیں آپ نے دے رکھی ہیں تو اس کی واپسی کا بھی ٹائم ہے اسے پہلے دیڈ تھا اب آپ کے واپسی کا ٹائم ہے اس کو آپ رسیب کر سکتے ہیں لیبرا ساییم لیبرا ساییم لیبرا ساییم لیبرا ساییم لیبرا ساییم جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ آتا ہے کہ اگین اپرچونیٹی پیریڈ آپ کا ہے اور اس کے پاس ڈیفرنٹ آپشن ہے جاب کے لیے نوجوانوں کے لیے خاص کر میں یہ کہوں گا کہ اٹھو جاگو اکثر میں یہ لفظ استعمال کرتا ہوں نکلو اور اپنے لیے کوئی نہ کوئی پریکٹیکل کام ڈھونڈ لو اچھا اس میں ایسا ہے کہ اگر آپ نے جاب سوچوور بھی کرنی تو آپ کے پاس اس کا بھی موقع ہے اس سے پہلے تھوڑی سی رکاورٹ تھی لیکن اب آپ کے اندر انرجی لیول تھوڑا سا لو ہے آپ خواہش تو بہت رکھتے ہیں چاہتے تو بہت زیادہ ہیں لیکن اس طرح کا قدم نہیں اٹھاتے جاتے نہیں آگے بڑھتے نہیں بات نہیں کرتے تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ کبھی کبھی آپ کو اپنی انہا کو پسے پشت ڈال کے اپنے مستقبل کے لیے آگے بڑھنا ہوتا ہے کسی سے درخواست کرنی ہوتی ہے ریکویسٹ کرنی ہوتی ہے میرا یہ کام کر دیں تو سوئے آپ کے لیے اچھا ہوگا سکارپیو سائن میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ تھوڑا سا سیڈنیس ہے غمگین سے ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں آپ کو دکھائی یوں دیتا ہے کہ جیسے کچھ آپ کے کام ایسے ہونے تو ہوئے نہیں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ میرے قریبی لوگ بھی میری باتوں کو اہمیت نہیں دیتے یہ کیفیت آپ کے اوپر تاریخ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو خواہشات کسی سے وابستہ ہیں وہ پوری نہ کرنے ہو سکتی ہیں یا ان کے پاس ایسی اہلیت ناؤں سے پورا کر سکیں تو لہذا دوسرے کو وقت دیں اور آپ بھی جیسے کہتے ہیں نا کہ حقیقت پسندی کے ساتھ اس چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کیجئے کہ میں جو چاہتا ہوں یا جو میری خواہشات ہیں کیا وہ واقعی ایسی ہیں جو وہ کر سکتا ہے پورا اگر نہیں کر سکتا تو شکوے کی بجائے ریلیشنشپ کو ایک حد تک کم کر لیں لیکن بریک نہ کریں سیجیٹری سائن میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس پھر تھوڑا سا ایک انسرٹینٹی جیسے یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے آپ کو دکھائی دیتا ہے میری جاب ختم ہو جائے گی چیزیں ختم ہوتی بھی دکھائی دیتی ہے آگے بڑھیں گی نہیں اچھے یہ ایک ذہنی کیفیت ہے میں اس کو بتا دوں کیونکہ دو ستارے الٹی چال چلنے کی وجہ سے ذہنی کیفیت اور ضروری نہیں کہ ایسا ہو ہماری اپنی احساس ہوتا ہے ہمیں خیال ایسا پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ سے ایسا ہے لہٰذا منفی سوچ کو اپنے دل میں نہ آنے جیجے کیونکہ جب ہم زیادہ سوچتے تو کبھی کبھی لا آف اٹریکشن ایسا ہو بھی جاتا ہے لہذا جب کبھی اپنے آپ کو کمزور محسوس کریں کوئی ایسی چیز کسی رشتے کسی چیز کو ٹوٹتے ہوئے محسوس کریں تو بجائے اس میں گم ہونے کے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کیجئے اور اس کے سامنے زیادہ اپنے آپ کو اچھا پیش کیجئے تو اسے آپ کے لیے چیزیں بہتر ہوں گے بلکل ایم صاحب آپ نے جو بات کی نہیں کہ جتنا نیگٹیو سوچتے لا آف اٹریکشن جو ہے نا وہ اس کو ایسا کرتی ہے بلکل تو سوچیں گے نہیں تو ہوگا بھی نہیں ہوگا بھی نہیں اس لیے اس کو وہیں روک دیں گے بلکل نہیں ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا بلکل نہیں سوچیں گے اور جب ایسا کریں گے اینرڈی کے ساتھ کریں گے تو ایسا نہیں ہوں گا اگر اس میں ڈوب جائیں گے بلکل ساتھ میں آپ کو یہ بھی جلدی سے دکھا دوں کہ ہم لوگوں نے مارینیٹ کر لیا ہے اس کو اس کے بھی سے اتنی اچھی خوشبو آرہی ہے آہ کیا بات ہے can you smell it not yet send it your way there you go what's the brand we're making rosemary chicken yeah so have you ever had it before i've had rosemary and chicken you've had rosemary and chicken but never together okay and we're going to achat ab hum اس کو جو ہے آہ ساتھ کرنے لگے ٹھیک ہے اس میں ہم نے ہلکی سی جنجا گالی کی پیس جنجا گالی کی پیس جنجا گالی ہے اور ہم ساتھ ہی اس کو جو ہے you were smiling when you said rosemary and chicken اور اچھا ویسے جو ہے جب بھی آپ نے اس کو فرائے کرنا اب ہلکا سا اس میں بٹر بھی ڈال سکتے ہیں اسے بہت مزے کا جو ہے جو بچے بروکلی نہیں کھاتے ہیں گرین ویجٹربلز نہیں کھاتے ہیں تو اس میں بٹر اور گارلک میں اس کو اگر آپ فرائے کریں گے تو وہ بہت ہی مزے کا ایک ٹیسٹ جو ہے اس میں آ جاتا ہے کہ ہم آپ کو ساتھ ساتھ دکھانے جی نیم صاحب جی نیم صاحب کیفی کا نیم کیلئے یہ ہے کہ بہت زیادہ کام اکٹھے ہیں ساروں کو خاص وقت میں آپ نے مکمل کرنا وقت کا مقابلہ ساتھ یہ آپ کی کیفیت بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور اس کو آپ نے بڑی احتیاط کے ساتھ کرنا ہے میں یہاں یہ کہوں کہ اپنی کوشش کیجئے کہ ہاتھ میں کاغذ پینسل رکھیں اور اپنے دن کی جو بھی آپ کی کمیٹمنٹ اور روٹین اسے ساتھ ساتھ لکھتے چلے جائیے اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ ایسی پوزیشن میں جہاں اپنے باسز کو کوئی رپورٹ کرنی ہے تو سارا دن کی ڈائری شام میں ای میل یا کسی شکل میں آپ بھیجیں گے تو یہ آپ کے لئے بہتر ہوگا اس کی وجہ کہ جب کام بہت زیادہ ہوتے ہیں پریشر زیادہ ہوتا ہے اگزامز بھی آرہے ہیں تو زیادہ کوشش کریں گوڈ فر سٹوڈنٹس کہ لکھنے کی عادت زیادہ ڈالیے گا اور لیو سائن ساری قریب سائن میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ری لوکیٹ ہونا ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا نکلنا جاب میں گھر یہ ساری چیزوں کا آپ کو وقت بنا ہوا ہے اور اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی تبدیلی آپ نے لانی ہے اپنی رہائش کچھ چیزوں میں تو یہ فیصلہ کرنے کا وقت آپ کے پاس اچھا ہے اور یہ سٹارٹ ہو چکا ہے پچھلے کچھ دنوں سے اور اگلے دو میئے تک یہ رہے گا دو میئے تک آپ اگر ایسے کچھ کام کرتے تو آپ کو گھر ملنے میں مناسب کرایا ہے ملنے میں ان ساری چیزوں میں آسانی ہوگی پائیسی سائن میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ بہت زیادہ پریشر فیملی بچے اس کے ساتھ ساتھ لیکن یہاں پہ کچھ ایسی چیز دکھائیں جو ریلیشنشپ اور تعلقات میں غلط فہمی ہے اگر ماضی میں کوئی ایسی چیز ہو چکی اور خاص کر ینگ کپل میں میرٹ ینگ کپل میں ان کے لیے میرا نوجوانوں کے لیے زیادہ ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو فردر خاموش نہ کریں فاصلے پہ نہ جائیں بلکہ قریب آئیں اور کسی تیسرے آدمی کے مداخلت کی بجائے ڈائریکٹ اپنے معاملات کو ایک دوسرے کے ساتھ آپ بات کریں گے تو آپ کے مسائل زیادہ بہتر طریقے سے حل ہوں گے پھیلیں گے نہیں آپ کی ذات تک رہیں گے دوسروں کو آپ کے معاملات میں ٹانگڑانے کا موقع نہیں ملے گا دبردہ جیسے آج ہم نے آپ کو ڈیٹیل سے تسلی سے جو ہے سارے سٹارز بتائیں سویشلی پائیسس والوں کو بہت شکمہ ہوتا ہے آج ہم نے آپ کو پورا ڈیٹیل میں سب کچھ بتائیں تینکیو سو مچ نیم صاحب ہم نے پورے آپ کو سٹارز بتائیں اس کے اوپر عمل کریں اور پلیس ہمیں دعا ضرور دیا کریں ہم جب آپ کا جو ہے ایک سب کسم کا فائدہ کرتے ہیں اور گئی کرتے ہیں ہے نا مشورے کا ہمیں دعا ضرور دیا کریں ہماری ریسیپی بھی جو ہے کمپلیٹ ہونے والی ہے ہم نے ویجٹیبلز کو یہاں پر سوچے کر لیا ہے اور چکن ہمارا فرائے ہو رہا ہے ٹائم و ایک چھوٹی سی بریک کا بریک کے بعد آپ ساتھ موسیقی 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 ق好像ہ صرف سے دوس apprentice کم ایک insěi اللہ، اور اپنی طرف ان اگلان چامانے بے موسیقی نے ذکیبا کیا وجہ اینکام دیگا جدا ایسا تک تیدا کی رئیزا ہے جلس این بیٹر اور جلس از بیٹر اور جیس جمعہی جد خمسا تضبیر اور جلس اینکام دیگا جنبوں دیگا ایسا تک تیمید کی ضرورت بھیل کی ضرورت مرة چیزی دیگا جد کافر یہ اوجود اگر اپنے کوئی بھی انگلیش موووی دیکھی ہو جو تھوڑی سی پرانے ویسٹ میں ستل رہا ہے یا کوئی ایرش موووی دیکھی ہو جس کے اندر آپ کوئی ایرش روٹس دکھائی جا رہی ہو تو آپ نے دیکھ ہو کہ جب بھی وہاں پر کوئی سلیبریشن ہوتی ہے تو وہاں پہ اس طرح کا موسک جو ہے وہ پلے کیا جاتا ہے اور میں ان سے پوچھ رہی تھی کہ یہ کس نے کمپوز کیا کس نے لکھا تو انہوں نے کہا یہ اتنا پرانا موسک ہے اور اتنے عرصے سے جنریشن میں چلتا آرہا ہے کہ یہ کس نے لکھایا کس نے کمپوز کیا یہ کہیں ہسٹری میں بات گم چکی ہے اور اب جو ہے اس کو بلو گرس کے نام سے اس کو انٹریڈیوز کر آیا گیا اور بہت سارے لوگ اس کو ابھی پلے کرتے ہیں ہم بھی انہی لوگوں میں سے ہیں جو آگے اس کو لے کر چل رہے ہیں اور سب پلے کر رہے ہیں یہ خوبصورت موسک ہے کہ اس کی روتز میں ہیں ہمیں عیرش موسک کو ہے تو ، کام کرتے ہیں جو شہرکتا ہے جیبا ہے شہرکتا ہے لیکن مطلب علاوہ اس سے ایک مطلب علاوہ کی طرح کو اس کا مطلب علاوہ دام داما کی طرح جیسر سیرا سبار معileri المصوری تطرح تجربت امشانجتی میں شرکتا ہے سطرح فرطح ف Rouے اندارہ وہ پر ایمانتر اوہ 有ہین موسیقی لو ہم درے کے ساتھ میں ڈیلی سیٹھ چیٹھا آئیا ڈیلی ڈیلی سیٹھ کھڑی آئیا موسیقی ڈیلی 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 پاک محمد ہم اٹھاتی رہے بھی تو مجد تو اب کے بات کرتے ہیں لکھو اور مجھے موجود ہیں آپ کو اس عبوس کے بیادت قنام ناامر کے ہاں گیا یہ بھی نہیں ہے نہیں لیکن جس کس کرتے ہیں انجم لکر مقابل پر لیسے نئیوں جیسی ایسی رائی جو ایرا تھا ایران کو مجھے لکڑی رائے اس سمجھے اجیسا جانب اس لڈا مقابل اپنی اس سب تک 좋은 لدار ہنهوس کا ایران پر لگے کیلے ش arrests یہ ن蘭 کرpowers کیا کیجئے کہ کوئی مقص Jimسب کو کوئی مقصد اجسا تو副 منقصد ہی اندار من کھائی مگو میں جystی Comms trotzdem اگر میں قمت سکتارams م intrinsا کرک capturing جدا کہ عENTS مجتمع قصادم ن buddyٰمر پرجم ایک 10uckle millennium abiو آرہیو ہم مل سپ Gotham اکرم Lu adن جد ہم جارہ کلمہ کسی کو اپنی کруп معا میرے اور کھل اور کھل اور ارون پھر آپ نے آئین کیا میں فراؤث سوال قبول افراؤ سوال قبل اور آپ کیوںmbہ کیا ہے میں ایک بارے ہشانے ہیں کوئی سوال کیا اور آپ کو بھیل اتراضانی اور اٹھاناً جگہاں آپ اٹھاناً جگہاں آپ سوال کیا ہے احسان طور پر کھلی ارن موجود شکرید و اجلے کھلی اچھا پھر کھلی اور ہمیں آئی روزmunہ کیا فراؤں جگہ اور وقت ہے وہاں шикаго کیا ج benefic اور خدا کیا جو jsem، میں نے شمک کا موسکم کیا بیا نہیں، اس میں علیہت موسکتا علیہت موسکتا تو انہوں نے کچھ نہیں ہے یہ موسکتا ہے میں حلوقت میں موسکتا ہے میں نے موسکتا ہے میں موسکتا ہے، میں جانبوں میں موسکتا ہے جو جب ہمانے موسکتا ہے عل okay i've always played news so you abandoned your family music that's wonderful i'm glad you did becuase you here now you wouldn't have been it wouldn't have heard this music if it weren't you abandon your family i love you mom i'm sorry i'm sorry i will be kidding so what are we going ہمیں سمیدے ہوتا ہے تم مطابقا ہوتا ہے ہم مطابقا ہوتا ہے جیسے ہوتا ہے تو حمود راتی ہے نے ہوتا ہے مطابقا ہوتا ہے ہمجرد ٹھیک موسیقی 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 ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا ہے مجھے بارے موسیقی 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 موسیقی